ایک روشنی آنکھ کی ہے بڑی پیانی حدیث آج ہمارے سمجھوں موشنی کے انتر ہم اور آپ اگر کوئی آنکھ بینائی سے محروم ہے اللہ نے اس کی بینائی اس کی بسارت چھیل دی ہے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے مادرور آنکھ میں ہے راستہ نہیں چل پا رہا ہے کسی کا سہارہ ہے دنیا کی لذک کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ ہے بڑا مجبور آدمی ہے ہماراں اس کا مزاق دوراتے وہ سماج میں اس تحضہ کا لوگوں کے حسی مزاق کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر اس آدمی نے اپنی زندگی میں اس نیمت کی محرومی پر سمجھ کر لیا اور اللہ کی برائیو ہی قسمت سے اور اللہ کے فیسرے سے راضی ہو گیا تو اللہ کا باتہ ہے کہ ان دونوں آنکھوں میں روشنی چھیننے کے عوض میں اللہ رب العربین قیامت کے دن اسے جنت عطا کرے گا یعنی سے مبارک پتا تھی حضرت عائشہ پہتھی اللہ کے ربی نے کہا کہ وہ منصراب تو کریمت ہے کہ جس کے دونوں آنکھوں میں نے روشنی چھین لیا اسبتہو آرہی ہمج جنت تو ان دونوں آنکھوں کے عوض میں قیامت کے دن میں اسے جنت کا بدلہ عطا کروں گا کتنی بڑی نیوت کتنی بڑی نیوت اللہ کی طرف سے کہ اذا دنیا کے اندر اللہ نے محرومی ایک چیز میں عطا کی ہے تو ایک بہت بڑے انام کا اللہ نے اس کے عوض میں وعدہ کیا